نہ نیچے پانچ کی انسان کچھ سے پہلے مر جاتا ہے نہ اوچائی بچھرگر انسان مات کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے پچ جاتا ہے کچھ نہیں بدلتا سب کچھ بہی رہتا ہے عجیز سوچا بھی نہ ہوگا کسی نے کی جوہری پریوار سے آیا ہے کہ نوجوان ایک دن بولی وڈ کا نگینہ بن جائے گا فلموں میں شاندار ادھاکاری کے ساتھ ڈانسنگ اسکیل پر کفی فیدہ ہو کر ہی جمپنگ جیک کے کھتاب سے نوازہ تھا جمانے نے جی ہاں بات اپنے سمیہ کے دھگا جب ہی نہیں تھا اور آج بالا جی ٹیلی فلم سے بالا جی موشن پکچر سے یوں میلٹی انٹرٹینمنٹ کے ادھاک سے جیتندر کی مول نام روی کپور جنم سات اپریل انیس سو بیالیس کو پنجاب کے امری سر میں پیتا امرنات کپور یوں ماں کرشنا کپور بچپن بیتا بمبئی کے ایک چول میں سکولی شکشہ سندھ سویسٹین گوین ہائی سکول گرگاو بمبئی یوں گریجیشن سدارت کولیج اور کیسی کولیج بمبئی سے کاکہ یعنی سپرسٹار راجش کھنہ ان کے سہپاٹی رہے تھے دونوں ہی دوستوں کا جھکاو فلموں سے تھا روی کپور کے پیتا فلموں میں پریوکت ہونے والے نکلی جیوروں کے سپلائر تھے اور اس انسلے میں اکثر روی کو فلمالیوں میں جانا آنا ہوا کرتا تھا مگر اس نکلی جیور بیچنے والا یوک کو سنارے پردے پر لانے کا سریج آتا ہے سپرسید فلم نرماتا نیدر شک وی شانتہ رام کو جنہوں نے ایک چھوٹی سی بھومی کا دی فلم رنگ میں مگر پہچاند جس فلم سے ملی وہ تھی 1964 میں پردر شیتے شانتہ رام کی ہی گیت گایا پتھروں نے اس کے ساتھ ہی اب روی کپور جیتندر ہو گئے تھے مگر لوگ پریتہ کا سواد انہوں نے پہلی بار چکھا فلم فرج سے اور پھر انہوں نے کبھی پیشے مڑ کر نہیں دیکھا ان کی اور جاوان اور اتصاہی ڈانس سٹیپ سے خوب پسند کیے گئے ان کی شوی کو ہم جھولی بن پھول کارما جیسی کئی فلموں میں انی نرمارتان دریشکوں نے بھی خوب بھنایا مگر ساتھ ہی بھند جو بن گئی موتی مگر ساتھ ہی بھر آپ نیلا نیلا یہ کدن یہ جس پہ بادلوں کی پال کی اڑا رہا پوان دشائے دیکھو رنگ بھری دشائے دیکھو رنگ بھری جمک رہی امنگ بھری یہ کتنے پھول پھول پہ یہ کتنے پھول پھول پہ پیا سنگار دے یہ کون چسرکار ہے میرے حجور کیا کیا نہ سہے ہم میں سے تم آپ کی خات یہ جان بھی جائے گی سنم آپ کی خات در میں ہے صدام اپنی قسم آپ کی خات نکلے گا کسی روز یہ دم آپ کی خات جینے کی راہ ایک بنجارہ دھائیں جیون کے کی سنائے ہم سب جینے والوں کو جینے کی راہ بتائیں دھرتی کہے پھکار کے کھلونا میں شرابی نہیں میں شرابی نہیں آنکھوں سے پینے میں کچھ ترابی نہیں انوکھی ادا کھال کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سلام آپ کا مستدانہ کچھ بٹا گیا میں پھل تمہاری ہسی کم نہ تھی اس پہ میرا ترانہ کچھ بٹا گیا کھاندان جیسی فلموں میں لاجباب وفینے سے اپنے بہو آیامی پرتیبہ کا پرچے دیا یہتنا ہی نہیں گلجار کے نردیشن میں فلمیں پرچے مجھے دل پہ جانا ہے بس دل پہ جانا خوشبو کنارا مجھے دل پہ جانا ہے کنارا مجھے دل پہ جانا ہے چھرہ یہ مجھے دل پہ جائے گا میری آن سے پہچان ہے جیسی فلموں میں بھاوناتما سنجیدہ آفینے سے بھی روبرو کر آیا جیتیندر کی شادی سے پروہ آفینے تری ہیما مالنی سے کئی سال تک رومانس چلا یہاں تک کہ دونوں تیروپتی میں شادی بھی کرنے والے تھے تب ہی بلکل فلمی انداز میں ان کے سنگرش کے دینوں کی پروہ پریمی کا شوبہ کپور جو تب ائر ہوسٹیس تھی بریٹس ائر ویج میں اچانک پہنچ گئی اور اندتا 1974 میں دونوں کی شادی ہو گئی آج بیٹا تشار کپور فلم افینیتہ ہے تو بیٹی اکتا کپور کئی چرچت ٹی وی سریلز کی نرماتری جیتیندر کے افینے کا جلوہ اسی کے درشک میں بھی برقرار رہا جدائی آشا آشاں کے ساون میں منگوں کے بہار میں تم مجھ کو دنگا میں کھ جاؤں پیار میں پیاسا ساون ارپن جیسی فلموں میں اپنے افینے کی چھاپ چھوڑی اس بیچ انہوں نے ایک فلم بنائی دیدارے یار مگر فلم میں نہیں چلی اور کافی نے آرثک نوستان بھی ہوا فلتا انہوں نے دکشیں بھارت کے فلموں کا روح کیا موالی توفہ ہمت والا جیسی فلمیں جہاں ہیٹ رہیں سری دیوی اور جاپردہ جیسی ابی نیتویہ کے ساتھ ان کے سکرین پر جوردہ سے کمیسٹریٹ دیکھی جیتندر نے اپنے فلمیں کیریئر میں دو سو سے ادھک فلموں میں کام کیا اور دوہزار تین میں فلم فیئر کا لائف ٹائم ایچیمنٹ آوارڈ تتہ دوہزار چودہ میں انہیں پرتشکت دادا صاحب فال کے آوارڈ پردان کیا گیا جیتندر نے اپنے نیتر شیلی سے بھارتی سینما کے نائکوں کو دیوداز جیسی چھوی سے باہر نکال کر ایک مستمولہ آکار دیا جو کلانتر میں میتھوں چکر وڑتی رکوویندہ جیسے ابھی نیتاؤں کے لیے مثال بنی